بگ سوچو میں خوش آمدید یہ سعودی عرب ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیرہاں بڑا ملک ہے جس کا رقبہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے اور یہ رہا میکسیکو جو بڑے ممالک کی لسٹ میں چودویں نمبر پر آتا ہے اور اس کا رقبہ 20 لاکھ مربع کلومیٹر کے لقبک ہے لیکن دوستو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ رقبے میں جہاں یہ دونوں ممالک قریب قریب ایک جیسے ہیں وہیں میکسیکو میں 2800 کے قریب چھوٹے بڑے دریا اور 50 کے قریب جھیلے ہیں وہیں سعودی عرب میں ایک بھی مستقل دریا یا جھیل نہیں اب اگر سعودی عرب کے قابل کاشت رقبے کی بات کریں تو یہ صرف ساڑھے چونتیس ہزار بربع کلومیٹر بنتا ہے جو کل رقبے کا دو فیصد سے بھی کم ہے جبکہ اس کے برعکس میکسیکو میں قابل کاشت رقبہ دو لاکھ بربع کلومیٹر کے لقبک ہے جو اس کے کل رقبے کا کموں بیش دس فیصد بن جاتا ہے مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب سے رقبے میں تین گنا چھوٹے ترکی میں سو سے بھی زائد چھوٹے بڑے دریا ہیں اور اس کا دو لاکھ بربع کلومیٹر کے لقبک رقبہ قابل کاشت ہے جو اس کے کل رقبے کا تقریباً پچیس فیصد سے کچھ زیادہ بنتا ہے پانی کی کمی جیسی صورتحال میں سعودی عرب کے لیے اس وقت اپنی غزائی ضروریات پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں جب اس کی عبادی دو ہزار تیس تک چار کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی جو اس وقت تین کروڑ ساٹھ لاکھ کے لقبک ہے تو اس کی پانی اور خوراک کی ضروریات اور بھی بڑھ جائیں گی اس بات کا اندازہ آپ یوں بھی لگائیں کہ رقبے میں سعودی عرب سے کہیں چھوٹے ملک بگلہ دیش کے کل رقبے کا تقریباً پچپن فیصد رقبہ قابل کاشت ہے جو اکاسی ہزار مربع کلومیٹر کے لقبک بنتا ہے ایسے ہی بھارت کا پندرہ لاکھ بہتالیس ہزار مربع کلومیٹر کے لقبک ایریا قابل کاشت ہے جو بھارت کے کل رقبے کا تقریباً سنتالیس فیصد بنتا ہے پاکستان کے قابل کاشت رقبے کی بات اگر ہم کریں تو یہ تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر سے کچھ زائد بنتا ہے جو پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 38 فیصد ہے سعودی عرب کا ذراعت کا مسئلہ کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ اس سے تقریباً سات گنا چھوٹے ملک آئیوری کاؤسٹ کا قابل کاشت رقبہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کے سعودی عرب کا یعنی ساڑھے چونتیس ہزار مربع کلومیٹر کے آس پاس دوستو یہ تمام کمپیریزن بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ جان سکیں کہ سعودی عرب میں ذراعت اور کاشت کاری وغیرہ اور خوراک کا حصول کس قدر بڑا مسئلہ ہے اور کیوں یہ سعودی عرب کے لیے ایک سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے اسی صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب نے اب ایک ایسے میگا پروجیکٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے گا تو یقینا جدید دنیا کا عجوبہ قرار دیا جا سکے گا یہ منصوبہ ہے زیر زمین دنیا کے سب سے طویل مسنوی دریا کا جس کی لمبائی دریا نیل سے بھی تقریبا دو گناہ یعنی بارہ ہزار کلومیٹر تک ہو گئی اس مسنوی دریا کے لیے بحیر احمر یا ریڈ سی کے پانی کو ڈیسیلینیشن کے عمل سے گزار کر صاف کیا جائے گا اور پھر اس صاف پانی کو پورے ملک میں فراہن کیا جائے گا مجاوزہ منصوبے کے مطابق پانی صاف کرنے کے بڑے پلانٹس جازان اور سامتہ کے مقام پر لگائے جائیں گے یہاں سے پھر ایک مین لائن اور اس کی چھوٹی برانچز کے ذریعے ملک کے تمام بڑے شہروں تک پانی پہنچا دیا جائے گا جن میں ریاد، مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ بھی شامل ہیں اس مقصد کے لیے ایک لاکھ چھبیس ہزار کلومیٹر طویل پائپ لائنز کا جال بچایا جائے گا یہ پائپ لائنز اس قدر طویل ہوں گی کہ اگر ان کو دنیا کے گرد لپیٹ دیں تو یہ تین چکروں سے بھی زیادہ دنیا کے گرد پوری کر لیں گی ایک اندازے کے مطابق اس جدید ترین منصوبے سے ابتدائی طور پر چرانوے لاکھ کیوبک میٹرز پانی روزانہ حاصل ہوگا یہ پانی اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو روزانہ کی بنیاد پر ایک اشاریہ دو لیٹر پانی مل سکتا ہے دوستو اس منصوبے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی بالوماتی تحقیقاتی ویڈیوز مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں دوستو دنیا تیزی سے متبادل توانائی کے منصوبے اپنا رہی ہے تاکہ ایک طرف اسے تیل اور گیز پر انحصار کم سے کم کرنا پڑے تو دوسری جانب محول کو بھی آلودگی سے بچایا جا سکے جو ظاہر ہے دنیا کے لیے وبالے جان بنتا جا رہا ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے سنتی ممالک کا تیل پیدا کرنے والے ممالک پر انحصار آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا اور قوی امکان ہے کہ اندھن کی قیمتیں بھی مستقبل میں گر جائیں گی اور صرف تیل کی پیداوار پر انحصار کرنے والے ممالک مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں شاید سعودی عرب نے اسی خطرے کا ادراک کیا ہے اور وہ اب ایسے منصوبے لانچ کر رہا ہے جو اس کی معاشی ترقی کو رکنے نہیں دیں گے مسلوئی دریا کا میگا پروجیکٹ بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ لگتا ہے سعودی عرب کے مشرق میں خلیج فارس اور مغرب میں بحیرہ احمر ہے اور یہ اس خطے کا وہ واحد بلک ہے جس کی سرحدیں ان دونوں سمندروں سے ملتی ہیں سعودی عرب کے گرد تو سمندر کی صورت میں وافر پانی موجود ہے لیکن اس کے اندر یعنی ان لینڈ سعودی عرب کی بات کریں تو یہ سہرہ پر مشتمل ہے جسے سہرہ عرب بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں زیادہ تر دھلوانے اور پہاڑیاں ہیں سعودی عرب کا پچانوے فیصد رقبہ سہرہ ہے یہاں سالانہ اوسط بارش اتنی کم ہے کہ اس کا شمار دنیا کے خوشک ترین علاقوں میں ہوتا ہے سعودی عرب میں اوسطاً اکاسی میلی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے اس کا معزنہ اگر پاکستان سے کیا جائے تو پاکستان میں اس سے اوسطاً چھ گنا زیادہ بارش سالانہ ہوتی ہے سعودی عرب میں کوئی دھریا تو نہیں لیکن بہت ساری وادیاں ہیں جہاں بارشوں اور پہاڑوں کا پانی آ کر جمع ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں پانچ سو سے زائد چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی بنائے گئے ہیں کاشت کاری بھی صرف انہی علاقوں میں ہوتی ہے جہاں یہ پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے ذریعی رقبہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کو بڑی مقدار میں فوڈ آئیٹمز امپورٹ کرنا پڑتی ہیں اندازوں کے مطابق سعودی عرب بائیس عرب ڈالرز سالانہ کے حساب سے ہوراک در آمد کرتا ہے اور اس اعتبار سے سعودی عرب دنیا کے ٹاپ ٹونٹی ممالک میں آتا ہے دوستو مصنوعی دریا منصوبے کے تحت گیارہ میٹر چھوڑا اور چار میٹر گہرہ ایک چینل بنایا جا رہا ہے جس میں سے دو دو اشاریہ دو پانچ میٹر ڈائیامیٹر کی پائپ لائنز گزاری جائیں گی حکومتی منصوبے کے مطابق سعودی عرب کے مختلف شہروں میں طویل پائپ لائنز کے ذریعے نہ صرف لاکھوں فراد کو صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی بلکہ کاشکاری کے لیے بھی لاکھوں کیوبک میٹر پانی روزانہ کی بنیاد پر دستیاب ہو جائے گا اس منصوبے کے تحت پانی کی لائنز ان علاقوں سے بھی گزاری جائیں گی جہاں پر دور دور تک پانی دستیاب ہی نہیں بلکہ بارشیں بھی وہاں نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہیں سعودی عرب میں صاف پانی کی فراہمی کا یہ منصوبہ دنیا میں تو اپنی نویت کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا ہی لیکن سعودی عرب کے لیے ڈیسیلینیشن کے ذریعے صاف پانی کا حصول کوئی نئی بات نہیں کیونکہ سعودی عرب پہلے ہی سمندری پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے وہ اس وقت سالانہ 2.2 بلین کیوبک میٹرز پانی صاف کر رہا ہے جو گلوبل ڈیسیلینیٹڈ وارٹر کا تقریباً 20 فیصد بنتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خلیجی ریاستیں سعودی عرب، یوئی، امان، قطر، بہرین اور کوئیت دنیا میں سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے والے بڑے ممالک ہیں جو دنیا بھر میں مجبوعی ڈیسیلینیٹڈ وارٹر کا 40 فیصد بناتے ہیں سعودی عرب میں سمندری پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنانے کے لیے سعودی عرب کی سرکاری کمپنی سیلائن وارٹر کنوارین کارپوریشن کے تحت ملک میں اس وقت تیس سے زائد بڑے اور چھوٹے پرانٹس کام کر رہے ہیں سعودی عرب ایک عرصے تک اپنے شہریوں کو صاف پانی مفت فراہم کرتا رہا ہے لیکن اب اس نے پانی کے انتہائی مناسب نرخ مقرر کر دیا ہے سعودی عرب نے روایتی طریقے سے پانی کو صاف کرنے کا آغاز انیسویں صدی میں ہی کر دیا تھا انیس سو پینسٹھ میں سعودی عرب نے ڈیسیلینیشن وارٹر کے لیے ایک الگ ادارہ بنا دیا تھا اور پھر انیس سو انہتر میں ڈیسیلینیشن کا پہلا منصوبہ دوبا میں بنایا گیا اس کے بعد جدہ اور خوبر میں ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے گئے سعودی عرب میں صرف سمندری پانی کو صاف ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ اس عمل سے بجلی بھی پیدا کی جا رہی ہے اس کی مقدار دوہزار اکیس میں تقریباً ایک سو پیس ٹیرا وارٹر تھی ڈیسیلینیشن پلانٹس کو درکار انرجی یعنی بجلی کا بڑا حصہ تیل اور گیس سے پیدا کیا جاتا ہے تیر اور گیس سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاغت چونکہ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا سعودی حکومت نے ڈیسیلینیشن کے ان منصوبوں کو سولر طوانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے جہاں ڈیسیلینیشن سے حاصل کیے گئے پانی کی لاغت کم ہوگی وہی کاربن فوٹپرنٹ کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی سعودی عرب اس وقت کل پانی کا پچاسی فصد صرف ذریع مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے سعودی حکومت کو شہریوں اور کاشکاری کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 8.5 ملین کیوبک میٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت دوہزار چالیس تک بڑھ کر دس ملین کیوبک میٹر سے بھی تجاوز کر جائے گی پوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی سرکاری آئل کمپنی آرام کو دنیا میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی آئل کمپنیز میں سے ایک ہے لیکن سعودی عرب مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تیل سے انحصار کم کرتے ہوئے ذرات میں بھی خود کفیل ہونا چاہتا ہے سعودی عرب میں ذرعی پیداوار کی بات کریں تو دوہزار پائیس تک آٹھ لاکھ ٹن گندم سالانہ پیدا ہو رہی تھی لیکن اب امید کی جا رہی ہے کہ گندم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا سعودی حکومت ارپون ڈالرز صرف پانی کی فراہمی پر خرچ کر رہی ہے وہ پانی کی بچت کے لیے اپنی ذرات کو ڈرپ ایریگیشن جیسے ایفیشنٹ منصوبے پر چلانے کی منصوبہ بنتی بھی کر رہی ہے بہرحال ابھی سعودی عرب اٹھالیس لاکھ ٹن گندم سالانہ درامت کر رہا ہے اور اس پر بھی ظاہر ہے کروڑوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے پانی کے منصوبے سے اس کی جو یعنی بارلے کی درامدات تیس لاکھ ٹن تک کم ہو جائیں گی تاہم پولٹری کی سنت کو فروگ دینے کے لیے اسے مکعی کی اضافی ضرورت بھی ہوگی جو ظاہر ہے دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑے گی سعودی عرب اپنی آب و ہوا اور کم پانی کی وجہ سے وہ فصلیں بڑے پیمانے پر کاش کرتا ہے جنہیں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے جیسا کہ کھجوریں، تربوز، کھیریں، ٹماتر، آلو وغیرہ سعودی عرب میں زرعی فارمنگ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور زیر زمین دریا کی تکمیل سے اس کا زرعی اجناس کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار بھی کم ہونے کی قوی امید ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے مسنوی میگا پروجیکٹ سے سعودی عرب اپنی پانی اور زرعات کی مشکلات پر قابو پا لے گا کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اقاق کریں اور اس قسم کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی ضرور کریں شکریہ